کافی سمھل سمھل کر چل رہے ہیں کہ ہم کہیں بھی جسٹیفائی نہ کریں کہ کرمنل کو آپ دوش مددے بھائی اس کی سوچ کو دوشتے سوچ اور انسان نہیں کی ہے بیچارگی میں مجبورگی میں اپنے ہی پریوار کے ساتھ کوئی آدمی غلط کر بیٹھتا ہے تو جو پریوار کے اندر جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ درویت کرتی ہیں نمشکار میں ہوں سشان سنگھ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹیلی مسالہ پر جب بھی سعودھان ورڈ آتا ہے تو یہ انسان اور یہ چہرہ یہ فیس ہمیشہ ہمارے دباغ میں آتا ہے آپ سے مجھے کہ ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں شوشان چیگی تینکیو فیضان بہت بہت شکریہ بھائی آپ سعودھان کے سیٹ تک آئے ہم سے ملنے کے لیے ہمارے پروگرام کو تھوڑا اور زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نئے سیزن کو شکریہ دوبارہ واپسی ہو گئے اب دوبارہ پھر سے آپ نظر آنے والے ہیں کیا کہیں گے کیا جل رہا ہے اس وقت دلو دماغ میں اور اس وار اک ودم نئے انداز میں آپ نظر آ رہے ہیں ہاں بھائی سمیں کے ساتھ تھوڑا بدلتا رہنا چاہیے سو ٹرائنگ ٹو ایج گریس فلی سفیدی آ گئی ہے میں سفیدی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا تو یہ لک اچھا لگا نئے سیزن کے لیے پسند آیا میکرز کو تو اسی کے حساب سے تھوڑا پیش کیا جا رہا ہے اور ایکسائیٹڈ ہوں ظاہر سی بات ہے بھائی ایک بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں سابدھان انڈیا پر میرے دل کے بہت قریب ہے یہ پروگرام کیونکہ اس نے بہت کچھ دیا کافی فیم دیا کافی پیار دلویا لوگوں سے تو پھر سے آ رہا ہوں اور اس بار ایک نئی انٹرسٹنگ کوشش ہے ہمیشہ وکٹم کے درشتی کونڈ سے ہم نے پروگرام کو پرستط کیا ہے کہ بھئی آپ کیسے وکٹم بننے سے بچ سکتے ہیں یا اگر وکٹم بن گئے ہیں تو کیسے فائٹ بیک کریں اس بار یہ کریٹیوز ہمارے جو کریٹیوز ہیں انہوں نے سوچا کہ سر کرائیم کے دو پہلو ہیں ایک تو وکٹم ہے دوسرا کرمنل ہے کرمنل پر بھی ہم نے توجہ اتنی زیادہ نہیں دی ہے تو کیوں نہ اس کے مائنڈ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی جائے سمجھا جائے کرمنل کیسے سوچتے ہیں کیوں سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو یہی ہے سابدھان انڈیا کرمنل ڈیکوڈڈ ہوفلی اس کے تھروں اگر ہم سمجھا پائیں کہ کیسی مانسکتہ ہوتی ہے کرمنل کی تو تھوڑا آپ اور سترک ہو جائیں گے تھوڑا اور سابدھان رہیں گے بڑھ شرشان جی جب یہ آپ کے پاس میں آیا ہے جس طریقے ہم نے بتائیں کہ اس بار ہم اسٹوری وکٹم کی نہیں بتائیں گے ہم اس بار اسٹوری بتائیں گے کرمنل کی what's your first thought کیا تھا آپ کے دباغ میں پہلا تھا کیا چلنا تھا کہ بھئی ہم already ہم وکٹم کی بات کر چکے اس بار ہمیں کرمنل کے بارے بتا رہے ہیں پہلی کیا سوال تھے آپ کے دباغ سب سے پہلا تو ایک یہی سوال تھا کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے کرمنل کے سائیڈ سے سٹوری کو پرستط کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کرمنل کو اس کی غلطی نہیں ہے اس کی تو سوچ ایسی تھی تو یہ بڑی دودھاری تلوار ہے تو چینل اس بارے میں بہت کلیر تھا ہمارے پروڈیسرز بھی کریٹیوز بھی کافی سمبل سمبل کر چل رہے ہیں کہ ہم کہیں بھی جسٹیفائی نہ کریں کہ کرمنل کو آپ دوش مد دیں بھائی اس کی سوچ کو دوش دیں سوچ اور انسان ایک ہی ہے انسان اپنی سوچ کو بناتا ہے پھر وہ سوچ انسان کو بناتی ہے پریویش بہت ساری چیزیں ہیں پرورش بٹ ایک ہی پرورش میں دو بچے الگ الگ نکلتے ہیں تو وہیں آتی ہے کہ کس کی سوچ کیسی ہے تو یہ ہماری طرف سے غلط سوچنا چلی جائے سب سے بڑا ڈر یہی رہتا ہے اور ہم اس کے لئے کافی سنبھل کر کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ جاننا ہے کہ دوزار بارہ سے آپ نے شروعات کی پھر دوزار اکیس تک آپ اس کا حصہ بنے رہے شو کا جب بھی یہ شو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر ہمارے دماغ میں صرف ایک اجارات ہے یعنی میں نے سٹرائٹنگ میں بولا وہ ہے شوشان سنگھ کیا وجہ ایسی تھی جو آپ اتنے لمبے بریک کے بعد میں اب دوزارہ شو کیسا یہ شاید لوگوں کا پیار ہی ہے کہ اتنا زیادہ انہوں نے کہا واپس آئیے واپس آئیے واپس آئیے کہ مجھے آنا ہی پڑا یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ایسا مقام بھی آئے گا جہاں میں اس شو کی آئیڈنٹیٹی بن جاؤں گا یا یہ شو میری آئیڈنٹیٹی بن جائے گا دونوں طرف سے تو اس پیار کے مدنظر اور یہ میرے دل کے قریب ہے پروگرام یہ مجھے ہسٹ کرنا اچھا لگتا ہے تو جب دوبارہ مجھے نیوتا آیا تو نہ کہنے کا سوال ہی نہیں تھا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں یہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب بات کیا رہی جو شوشاند جو حصہ تھے مطلب شو کو انہوں نے جس طرح کہ آپ نے ابھی ابھی کہا کہ مجھے نا یہ شو میرے دل کے بہت کلوز تھا کہ آپ کو شو چھوڑنا پڑ گیا اس وقت اور کئی سارے لوگ مطلب الگ الگ کیاس لگاتے رہتے ہیں الگ الگ باتیں رکھتے رہتے ہیں جی وہ کیاس ہیں ان کے جواب کئی بار دے چکا ہوں اور میں ہوں سابدھار انڈیا میں تھا اور ہوں تو کچھ نہیں کہنا چاہیں گے اس کے بارے کئی بار ایسا ایسا آپ کے ساتھ نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایپیسوڈ کرتے وقت آپ بہت زیادہ دھکی ہو گئے ہوں آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہوں کیونکہ جب بھی ہم اس سٹوری دیکھتے ہیں ایک ویکٹم کی سٹوری ہے ظاہر تی بات ہے کئی بار ایموشنز بھی آپ کو لے کر آنے پڑتے ہیں اور ایک نصیت تو ایک آپ کی ہوتی ہے کیس میں آپ ایسا کیجئے یا اس طریقے سے کیجئے آپ اس پر کہیں یا تقریباً ہر سٹوری آپ کو جھگجور دیتی ہے اور شروعات میں تو بہت زیادہ دکت ہوتی تھی کیونکہ اقبار میں ایک کہانی پڑھنا الگ بات ہے خبر پڑھنا پر آپ جب اس کی ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں آپ کو جب اس کے لئے آپ شوٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹیلز آپ کو جھگجور دیتی ہیں تو ہر اپیسوڈ افیکٹ کرتا تھا پھر دھیرے دھیرے خود کو تھوڑا سا اس سے الگ کرنا ڈیٹیچ کرنا سیکھا پھر اس کے باوجود ہوتی ہیں کئی گھٹنائیں ایسی کرائم اور کرمنل سمجھ میں آتا ہے پھر کچھ ایسی گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں جہاں بیچارگی میں مجبورگی میں اپنے ہی پریوار کے ساتھ کوئی آدمی غلط کر بیٹھتا ہے تو جو پریوار کے اندر جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ درویت کرتی ہیں کیونکہ آپ آنکھ مون کر بھروسہ کرتے ہیں گھر والوں پر تو اگر کوئی پتہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ کر رہا ہے یا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں یا بھائی بہن کے بیچ اپراد کچھ ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ جھگجورتہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ بڑا وشوازگھات اور نہیں ہو سکتا کچھ بھی تو ایسی ایک گھٹنا تھی گجرات کی تھی وہ اور ایک بیچارہ ہی کہوں گا باپ اتنے دینی حالت میں تھا اتنا گریب تھا کہ کچھ پانچ دس ہزار روپاہ کرزہ بھی اسے اتنا زیادہ لگا کہ اس نے اپنے بچوں کو مار دیا کہ میں انہیں کیسے پالوں گا اپنی تین بیٹیوں کو اس نے ندی میں پھیک دیا تھا کیا ریائشن ہوتا ہے آپ کا جب آپ یہ سب دیکھتے ہیں اور آپ یہ سب پڑھتے ہیں دکھ تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں انسان انسان کے بیچ اتنا فرق ہے پیسوں کا ابحاب کچھ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ ایک ٹائم پہ پیسہ کتنا ایم بارٹن ہو جاتا ہے کوئی آدمی ایک سمائے پانچ ہزار روپے کا ڈینر کھا سکتا ہے اور ایک آدمی پانچ ہزار روپے کے قرضے میں ڈوب کر خود کو مار دیتا ہے اور شوشان جی اسی کے ساتھ میں جانا چاہوں گا کیا فیڈبیک آپ کو ملتا ہے جب آپ کوئی بھی اپیسوڈ آپ کا ریلیز ہوتا ہے اور آلیٹی ریلیز ہو چکا ہے ابھی تک کیا فیڈبیک آ رہا ہے اور کیا میسیجز آپ کو ملتے ہیں لوگوں کے ٹویٹس کیا تھے سب سے زیادہ جو رییکشن آیا وہ تو ہی آیا کہ بھائی ویلکم بیک سو ایس لائک ہوم کمیگ گھر واپس آگئے لوگ خوش ہیں یہی آتے تھے کہ آپ کیوں نہیں ہیں آپ کے بینے اچھا نہیں لگتا ہے نہیں من کرتا ہم نہیں دیکھتے ہیں یا پرانے اپیسوڈز ہی دیکھتے ہیں سب سے اچھا میسیج یہی لگتا ہے کہ ویلکم بیک اور دوسرا جو نئی تھیم ہے اس کو بھی سراحہ ہے لوگوں نے کہ جو نیا لک ہے سمیے کے ساتھ لک کو بھی چینج کیا ہے تھوڑا ایس تیٹک ویلیوز پروڈکشن ویلیوز وہ سب بڑھائی ہیں تو ابھی تک تو پوزیٹیو فیڈ بیک ہے بھائی لیکن بہت سارے لوگ تو خوش ہو گئے میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں اسی کے ساتھ میں کچھ نیوز ایسے آ رہی ہیں کہ بیچ میں پنکشتر پارٹی جی بھی جوائن کریں گے اور وہ شاید آپ کو ریپلیس کریں گے آپ نے پڑھی ہیں ایسی اس طرقی کی نیوز جی میں نے نیوز پڑھی ہے لیکن بس نیوز ہی پڑھی ہے اس کے حقے کچھ نہیں ہے اور میں تو دیکھئے جو بھی آئیں جو بھی کرنا چاہیں انتتہا لوگ ہیں جس کو پسند کریں گے مجھے پسند کیا ہے تو آپ کی وجہ سے ہی واپس آیا ہوں آپ نے بلایا تھا واپس آیا ہوں آپ کہیں گے واپس چلے جاؤں میں واپس بھی چلا جاؤں گا اس میں کیا بات ہوئی بڑے لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جب ہم کسی بھی پروڈکشن کے ساتھ میں جوڑتے ہیں جب ہم کسی بھی برینڈ کے ساتھ میں دیکھئے وہ ایک پہلو ضرور ہے لیکن بدلاؤ بھی ایک نیم ہے ہے نا ستت ہمیشہ ہر کوئی بھی کسی بھی پروگرام کے ساتھ یا کسی بھی استحتی میں بنا نہیں رہ سکتا ہے تو وہ آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن آپ میں آپ مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں فیلحال یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یوں ہی بس برقرار رکھے گا پیار جانے مت دیجئے گا ورنہ میں جانے کے لئے تیار کھڑا ہوں بڑھ شوشان جی اس کے ساتھ میں جانا چاہوں گا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ مطلب کہ اب آپ اس شو کے ایک چہرہ تو آپ بنی گئے ہیں فیس تو آپ بنی گئے ہیں لوگوں نے آپ کو بھی کہیں کہیں اس شو کے اندر جھوڑنا شروع کر دیا ٹوئٹس کیا آتے ہیں میسیجز کیا ہوتے ہیں لوگوں کے آپ کے پردی کیونکہ ٹوٹر پہ اور میں اس سے بھاگتا بھی نہیں ہوں تو بیچ بیچ میں جتنے ریاکشنز آتے ہیں چاہے میرا میرا کوئی بھی وقتب بھی ہے کوئی وچار رکھتا ہوں تو اس میں سافدھان کا ذکر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی مجھے ہی بولتا ہے بھائی آپ ذرا خود سافدھان رہے ہیں تو یہ سافدھان سافدھان سے جڑے جوک سافدھان سے جڑی پہچان میری زندگی کا حصہ ہے اس وارے میں تھوڑا بتانے چاہیں گے جب لوگ آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خود سافدھان رہوں یہ کب اور کونسی بات پہ ہوتا ہے بہت باتوں پہ ہوتا ہے کوئی بھی میری کوئی بات اگر کسی کو پسند نہ ہے یا کوئی انہیں لگتا ہے میں کوئی بات بول کر کے چاروں کے مدبید ہو جاتے ہیں کہ چاریک مدبید ہو گیا یا کسی کو لگتا ہے کہ ارے بھائی میں پرشاسن سے پنگا لے رہا ہوں تو بول دیتے ہیں ارے بھائی دنیا کو سافدھان کرتے ہو تم خود بھی سافدھان رہا ہو تو وہ سب ہوتا ہے وہ ہنسی مزاک بھی چلتا ہے تانے بھی ملتے ہیں بٹ کل ملا کر جس یہ ہے کہ ابھین انگ ہے یہ میرے پہچان کا ابھین انگ ہے تو اس کو لے کر پوزیٹیو نیگٹیو دونوں چلتا رہے گا ہمیشہ چلے گا بٹ لیکن کس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں کیونکہ کچھ دو طریقے کہ میں تو سمجھ کیلئے ساری باتیں کر رہا ہوں میں تو جو باتیں کر رہا ہوں ہمیشہ سب کو ایک آگے بڑھانے کی باتیں کر رہا ہوں لیکن وہاں مجھے گلت سمجھا جا رہا ہے کبھی ایسا آپ کے ساتھ میں ہویا ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ ایموشل ہو گئے ہیں ایکچولی نہیں آپ کو جو میں نے سیکھا ہے کہ آپ کا جو وشواس ہے جو عقیدہ ہے آپ اس پر چلتے رہے اگر آپ وہ اس لیے کر رہے ہیں ساتھ نہیں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے بٹ وہ ڈیفائن نہیں کرے گا کہ آپ کا وشواس صحیح تھا یا غلط تھا آپ اپنے وشواس کو پہلے تولیں اور ایک بار اس پر کھڑے ہو جائیں تو پھر کھڑے رہیں کبھی ایسا ہوئے آپ کے ساتھ میں کہ آپ کہیں سے نکل رہے ہو یا کہیں سے کوئی بات ہو رہی ہو کہ مہا بھی آپ نے ارے ہم نے ان کو سعودہ ان انڈیا پہ دیکھا ہے کبھی سرگلی ساری چیزیں ہوئے ہیں ہاں ہاں اور انہوں نے کوئی اپنا قصہ اپنے زندگیہ کوئی شیئر کیا آتے جاتے ہوتا رہتا ہے وہ کبھی بھی ہو جاتا ہے یہ قصہ جو آپ ہمارے ساتھ میں شیئر کرنا چاہے ایک بہت پہلے ایک صاحب کا مجھے سوشل میڈیا پر میسج آیا تھا بولے سر آپ نے بڑا نقصان کرا دیا ہمارا کیا ہوا بھائی بولے سر میری شادی ہونے والی تھی منگنی ہونے والی تھی ہوئی نہیں میں کیوں بھائی اس میں ہماری کیا گلتی ہے ارے سر میں ایم پیس ہوں اور آپ ایم پیس کی بہت کانیاں سناتے ہو اس طرح کے ملتے ہیں ایک کوئی صاحب ملے تھے لفٹ میں ہمارے نیبر ہوا کرتے تھے تو وہ بولے بھائی آپ نے پروگرام میں بڑا تنگ کر دیا ہے کیوں کیا ہوا اپنی وائف کے ساتھ تھے بھائی بیٹی کے لئے رشتہ ڈھون رہا ہے انہیں کہیں بات جمتی نہیں ہے کیونکہ یہ تو سابدھا انڈیا دیکھتی ہیں جہاں رشتے کی بات لے کے جاؤ پہلے وہ دے بیک گراؤنڈ چیک کرو بہت سارے لوگوں کو ایسی کمپلین بھی ہے شو کے ساتھ میں کہ شو ایک کہنا کہ ایک نگیٹیوAPP ایمیج دے رہا ہے کہ ایک لوگوں کے لئے ایک وچار دھارہ ایک وچار دھارہ جو باتل رہا ہے وہ کہنا کہ ایک شک پیدا کر رہا ہے دماغ میں آپ کا کہہ رہا ہے دیکھیں آج کا جو زمانہ ہے اپنے کہنا کہ ایفیکٹ کرتی ہیں ساری چیزیں منٹل ہیلتھ کے لیے تو میں نہیں کہوں گا منٹل ہیلتھ ایک بڑا ہی الگ ایشو ہے جہاں تک بات ہے کہ آپ ہمیشہ سیچویشنز میں الٹ رہتے ہیں اگر آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یعنی آپ الٹ ہیں تو وکٹم بننے سے بہتر تو ہے کہ آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں الٹ رہیں کیونکہ وکٹم آپ ایک بار بنیں گے اور پشتائیں گے کبھی ریل لائف میں ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ کے پر بہت زیادہ شک کیا گیا ہو میرے اوپرے ایسا تو کبھی نہیں ہوا بھائی ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا مطلب گھر پریوار میں مطلب فیملیز نے کبھی بہت زیادہ شک کیا ہو با خدا اب تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے بھائی میں صحیح سلامت ہوں چنتہ نہ کریں